ایک کلاس روم میں پڑھنے والے تمام بچے ظاہر ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں کچھ درمیانے درجے کے ذہین اور کچھ کم ذہین بھی ہوتے ہیں جن پر اضافی میند اور خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں چال سکتی اب یہ استاد پر ہے کہ اگر وہ ایسے بچوں کے ساتھ خصوصی شکلت کا معاملہ کرے انہیں یہ یقین تلانے کی کوشش کرے کہ تم بھی اتنے ہی ذہین ہو جتنے دوسرے بچے ہیں تو استاد کا یہ رویہ کم ذہین بچوں کو بھی ذہین بچوں کے ساتھ میں لاکڑا کرتا ہے اس کے بارہ سگر کو استاد اضافی میند کے مشکل سے جی چرائے کم ذہین طلبہ کو نظر انداز کرے اور انہیں اپنے اس رویہ سے احساس کم تریمہ مفتلا کرے تو وہ بچہ غبی سے غبی ہوتا جائے گا وہ اپنے اندر چھوپی صلاحیتوں کا دراغ نہیں کر پائے گا اور اسکول اور مدرسے سے باغ جانے میں ہی آفیت محسوس کرے گا سید اور احمان ساکب صاحب مزید لکھتے ہیں کہ کمزور بچوں سے پیار محبت اور شفکت اور پناہیت کا رویہ ان کے اندر چھوپی صلاحیتوں کو محمیز دیتا ہے وہ کلاس کے دیگر بچوں کے قدموں کے ساتھ قدم علاقت کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے یوں وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے یاد رکھیں ذہنی طور پر کمزور بچوں کے ساتھ سرد محری سے پیش آنا بہت بڑی زیادتی ہے یہ ایک طرح سے انہیں حصول علم سے دانشتہ طور پر محروم کرنے کے مترادف ہے کمزور بچوں کی وقتن پا وقتن طریف کرنا ان کے مسمت رویہوں کی قدردانی اور ان کی بظاہر ممولی سے کامیابیوں کو دادے تحسینہ سے نوازنا یہ ان کا حوصلہ بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے طریق میں ہمیں ایسے بہت سے نام ملتے ہیں جو زمانہ طالبی علمی میں تو انتہائی کام زہین سمجھے جاتے تھے لیکن ان کے بڑھوں کی خصوصی توجہ و شفقت اور خود ان کی اپنی محنت اور مسلسل جدوجہاد کا نتیجہ تھا انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے شعبے میں بڑا نام کمائیا بلکہ ان سے انسانیت کو بھی بڑا فائدہ پہنچا کہتے ہیں کہ ماں کی گول بچے کی پہلی درسگاہ ہے بچہ اس درسگاہ سے جو کو سیکھتا ہے وہ عمر بار نہیں بلا پاتا اس لئے ایک ماں پر تربیت کے اس نازک مرلے میں بہت بڑی زیمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خلاق و شرافت کے ان رموعوں سے ناشنا کرے جنہیں سیکھ کر انسان انسانیت کی براج تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جب بچہ بولنے کے مرلے میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کے فہم و ادراک کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے عمر کے اس مرلے میں جب بچہ کان پر پڑھنے والی آواز کو سنتا ہے یا لوگوں کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے تو وہ سب اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے یہی وہ مرلہ ہوتا ہے کہ جو بات بچے کے کان میں ڈالی جائے وہ وہی بات بولنے کی کوشش کرتا ہے اور جس کو جو کچھ کرتا ہوا دیکھتا ہے اسی کے نگل اتارنا شروع کر دیتا ہے پھر عمر بڑھنے کے ساتھ اس کی دوسروں سے سیکھی ہوئی تمام آرتیں پکتہ ہوتی چلی جاتی ہیں اس لیے والدان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے ناشاہستہ حرکات جھوٹ بولنے گالی دینے اور کسی بہتنا کے غیر اخلاقی گفتگو سے احتراز کو اپنا بتیر بنائیں گھر کے اچھے محور میں پلے یہ بچے جب سکول و مکتب میں پہنچتے ہیں تو اس طرح کے لیے بھی ان کی تربیت کرنا آسان ہو جاتا ہوئے کیونکہ والدان نے اپنی حصے کا کام کیا ہوتا ہے اخلاقی لحاظ سے بگڑے ہوئے اور گھر کے مخصوص محور سے متاثرہ بچوں کی نئے سیرے سے تربیت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تربیت جیسی حساس زیمہ داری کو با طریق احسن نبانے کے لیے والدان اور استازہ کی فکری ہاں مانگی بہت ضروری ہے اکیلے والدان اس اہم زیمہ داری کو نبھا نہیں سکتے اور نہ ہی استازہ والدان کی مکمل معاونت کے بغیر اس فریضے کا صحیح اکڑا کر سکتے ہیں اس لیے بچوں کی تربیت کے ہر مرلے میں والدان اور استازہ کی فکری ہاں مانگی اور باہمی تعاون کی اشہ ضرورت ہوتی ہے اس دو طرفہ تعاون سے بچوں کی بہترین تربیت بھی ہو جاتی ہے اور ان کی صلاحیتیں بھی نکھر کر سامنے آتی ہیں والدان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے زیرے تربیت بچوں کی مصروفیت کیا ہے وہ کہاں جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں کس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کیا کھیل کھیلتے ہیں کس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں بعض والدان اور استازہ کو اپنی تربیت پر اس قدر اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں پر توجہ نہیں دیتے اس طرز اعمال سے بعض زفاف والدان کو اس وقت ہوش آتا ہے جب بچے مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں انٹرنیٹ اور موبائل کا بے ہنگم استعمال بچوں کے لیے زہر قاتل ہے برے دوستوں کی صحبت اور غلط محول کے علاوہ فیز مانا موبائل اور انٹرنیٹ کے بے ہنگم استعمال بھی بچوں کے اخلاقیات کو تباہ کرنے میں زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے موبائل اور انٹرنیٹ اس جدید دور کی ضرورت بن گئے ہیں خصوصا سرکاری دفاتر کا نظام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور ہم مدارس میں بھی تلیم کا نظام انٹرنیٹ پر منتقل ہو گیا ہے اور یہ دونوں حصول علم میں اس تازہ اور طلبہ کی معاونت کے بہترین ذرائع سمجھے جاتے ہیں یہ ان چیزوں کا مصبت استعمال ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے منفی استعمال نے معاشرے میں فہاشی اور آنی پھیلانے ان نسلوں کو بگاڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے بچوں کی نگرانی کا انتظام ہونا چاہیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کے ایک قصیر تعداد ٹک ٹاکر بننے کے جنور میں مقتلا ہے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھیں اب بلکل چھوٹے بچے بھی سلط کے اندر مقتلا ہو چکے ہیں اب اس طرح کے گم بھیر حالات میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دینا یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے انہیں تنہا چھوڑ دینا یہ ان کے لیے نہاید نقصاندہ ہے والدن کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ اور موبائل فون بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی کوشش کریں اگر ان چیزوں کا استعمال بچوں کے لیے ضروری ہو تو انہیں اپنی کڑی نگرانے میں استعمال کرنے کی عادت ڈلوائیں تاکہ بچے ان چیزوں کے منفی اثرات سے کسی نہ کسی ہاتھ تک محفوظ رہ سکیں